دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا رشمی کلشریشت کی لکھی کہانی دو سرے زندگی کے مہرولی کی سنکری گلیوں میں شام اندھیرہ لے کر اتر رہی تھی گلی کے دونوں طرف بنے مکانوں کے چھجے اتنے قریب تھے کہ سنجھیلی روشنی بمشکل گلی میں آسکے وہ تو مکانوں کی چوکھٹ پر پیلے بلب روشن نہیں ہوتے تو شاید راستہ بھی نہیں دکھتا ایسے ہی مدھم روشنی میں راستہ ٹوہتے ہوئے پرتما اور ویمل گلیاں پار کرتے آ رہے تھے دوسرے بائے موڑ سے جو گلی آتی تھی اس میں تھا پرتما کا گھر ویمل تو بس اس کو چھوڑنے آتا تھا ہر روز کسی بندھی بندھائی نوکری کی طرح اب تو تم چلی جاؤگی نا گلی کے مہانے پر ٹھہر کر ویمل نے پوچھا ہاں لیکن تم بھی چلو نا گھر کل تشکہ پوچھ رہی تھی کہ انکل کب آئیں گے چلو نا پلیز اس کی منوہار ویمل ٹال نہیں پایا پیار میں ہم جسے ہاں کہتے ہیں اسے یوں منہ کرنا آسان نہیں ہوتا ویمل کے لیے بھی نہیں تھا وہ دونوں ایک ہی سرکاری بینک میں تھے پرتما کا سینئر مینجر تھا ویمل تین سال پہلے آر کے پورم برانچ میں ٹرانسفر ہوا تھا اس کا پرتما کی لگن محنت دیکھتے ہوئے وہ جانے کب کیسے اس کو نوٹس کرنے لگا اس کی ہلکی بھوری آنکھوں پر بڑا سا تل اسے جنچتا تھا لمبے بال جن میں انگلیاں لپیٹ کر وہ جوڑا بناتی تھی وہ بے حد پسند تھے اسے وہ اکثر کورٹن کے بارڈر والے سوٹ پہنتی تھی جن میں سے محرون والا سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا ویمل کو 38 کی عمر میں کوئی یوں اچھا لگے گا اور اسے پیار ہو جائے گا اور وہ بھی ایک بیاحتہ سے وہ نہیں جانتا تھا پرتماں اتنی ہی بیاحتہ تھی جتنی ایک طلاق شدہ عورت ہوتی ہے بیتے دس سالوں سے اپنے پتی راجیو سے الگ رہ رہی تھی لیکن قانونوں اب بھی اس کی پتنی ہی تھی گلی میں تیسرے مکان پر پہنچ کر پرتماں نے گیٹ کھٹ کھٹ آیا اور اچھک کر جھانکنے لگی بیتر کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی تیرہ سال کی بیٹی تشکہ دوڑتی ہوئی باہر آئی اور کڑی کھولتے ہوئے بولی ہلو انکل کیسے ہیں آپ میں اچھا ہوں تم کیسی ہو ویمل نے بیتر آتے ہوئے پوچھا تو تشکہ نے مو پھولا کر کہا بہت بری اور آپ سے ناراض اتنے دن سے کیوں نہیں آئے تم نے بلائیا ہی نہیں میں روز پوچھتا تھا پرتماں سے کہ تشکہ مجھے یاد کرتی ہے کیا تو یہ منہ کر دیتی کہتے ہوئے ویمل ہوت دبا کر مسکر آیا لیکن کنارے والا ترچھا دانت پھر بھی جھاک ہی پڑا یہ ترچھے دانت والے دل کے سیدھے ہوتے ہیں ویمل سے ملنے کے بعد پرتماں نے یہ تھیوری بنائی تھی وہ تھا بھی ویسا ایک سپورٹیو بوس اچھا دوست اور سیدھے دل کا انسان جس نے پیار کا اظہار کرنے کے بعد پورے دھائی سال انتظار کیا تھا کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارا جواب کیا ہے پرتماں بیتے مہینے ہاں کہنے کے ٹھیک پہلے پرتماں نے پوچھا تھا تمہیں مجھ سے کیوں پیار ہوا ویمل اور اس نے کہا تھا کیونکہ تمہیں نہیں ہوا ہو گیا ہے روکنے کے باوجود بھی پرتماں نے ہولے سے کہہ دیا تھا روکنے کے بعد بھی پنا پایا پیار جنگلی دوب سا پھیل رہا تھا پرتماں اب کھل کر ویمل کے کانوں میں وہ تین شب بولنے لگی تھی اور ویمل جاتے جاتے ایک اور سوال پوچھ گیا تھا سوال تھا تم مجھ سے شادی کروگی کیا ویمل کو گئے آدھا گھنٹا بیٹ چکا تھا لیکن وہ گھر میں زرہ زرہ سا چھوٹ گیا تھا اور سب سے زیادہ جاتے وقت چھونے والے پرتماں کے پوروں پر اس میں اُلجی اُلجی پرتماں رسوئی میں آلو پوری بنا رہی تھی باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تشکہ کی تاریفیں چھ سات دفعہ کر چکی تھی پھولی ہوئی پوری میں اُنگلی مارتے ہوئے وہ بولی ماں اپنے ویمل انکل کو روکا کیوں نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈنر کرتے پرتماں نے کڑھائی میں کرچی گماتے ہوئے بس کر دیا روکنا تو چاہتی تھی وہ صرف آج نہیں بلکہ ہر دفعہ جب جب وہ اس کو گھر چھوڑنے آتا تھا ویمل انکل کتنے سویٹ ہے نا ایلائک ہیم ویری مچ انگلی پر لگی سبزی پوشتے ہوئے وہ پھر بولی ایلائک ہیم ٹو بدبدا کر پرتماں نے اپنی پلیٹ لگائی اور باہر آ گئی کرسی کھسکاتے ہوئے بولی آئیوش کی تیرے پاپا ویمل جیسے ہوتے ہمیں سمجھاتے پیار کرتے ریسپیکٹ دیتے جیسے ویمل دیتا ہے آئیوش کی ویمل نوالہ کھاتے ہوئے پرتماں چھپ ہو گئی آئیوش ٹو ماں تشکا نے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر کہا اور وہ صدھوری دعا کے مائنیں پورے کر دیے کچھ خواہشیں آسانی سے پوری نہیں ہوتی انسان دعائیں پڑھ کر امید کی لاؤ جلاتا ہے اور کوئی لمحہ بددعا کی طرح ان پر پھونک مار جاتا ہے سنڈے کی صبح تھوڑی اتمنان بھری تھی واشنگ مشین کی آواز اور کشور کمار کا یورڈلنگ سے بھرا گیت گھر بھر میں گونج رہا تھا اسی گیت کے بول گنگوناتے ہوئے پرتماں بیڈروم کی کھڑکی کا پردہ اتار رہی تھی کہ تبھی ڈور بیل بجی تشکا دیکھنا گیٹ پہ کون ہے بیٹا اس نے آواز لگائی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور تشکا کی روک ہی آواز وہ سمجھ گئی کہ وہ یوں ہی کبھی کبار بے دھڑک چلا آتا تھا اس کے پاس اس کے گھر میں مین میک نکالتا تشکا کو لار لگانے کا ڈراما رچتا اس کی صحت پر دو چار باتیں سناتا پرتماں کو مورک زدی اڑیل کہتا رہتا وہ انہیں سنتے ہوئے خود کو پتھر بنا لیتی تاکہ کوئی بات اثر نہ کرے تشکا کی آواز دوبارہ سنکر وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی سوفے پر پھیل کر بیٹھا راجیو میز سے پاؤں اڑا کر زبردستی اسے پیچھے دھکیل رہا تھا پانی وانی پوچھنے کا رواز نہیں ہے کیا تمہیں گھر میں اس نے تنز مارا تشکا فرید سے باٹل اور گلاس نکال لائی اور وہیں راجیو کے سامنے پرتماں کے ساتھ بیٹھ گئی وہ اپنی کمائی اپنے سٹیٹس کی تاریف کرتے ہوئے پرتماں کی نوکری کا مزاک اڑا رہا تھا راجیو تب ہی پرتماں نے ٹوکا بہت ٹائم ہو گیا ہمیں الگ ہوئے I think we should file for a divorce کیا کہا اس نے گھور کر پوچھا divorce کہتے ہوئے پرتماں کی آواز کان پی اور انگلیاں تشکا کی کلائی پر کس گئیں راجیو کی تیوریاں چڑھ گئیں اسے راست نہیں آیا کہ پرتماں نے کیسے تلاک کی بات کر دی اتنی ہمت آگئی تھی اس میں پانی پی کر ہتھیلی سے ہوت پہنچتے ہوئے بولا تم بھلے ہی الگ رہو دوسرے شہر چلی جاؤ یا پھر دوسری دنیا میں تلاک تو میں تمہیں نہیں دوں گا ساتھ جنم کا وعدہ جو کیا ہے کہتے ہوئے اس نے اس دفعہ میز میں تیزی سے دھکا مارا اتنی تیز کی اس کا کونہ پرتماں کے گھٹنے سے ٹکرا گیا درد کی لہر پاؤں میں دوڑ گئی لیکن ایک اندیکھا درد سینے میں بھی دوڑ رہا تھا من کی ڈیوڑھی پر پرتماں کا اداس کل بیٹھا تھا راجیو کے جاتے ہی ساری نئی پرانی باتوں کی گھنٹیلی جھاڑیاں اگائیں وہ شور وہ بھدی بھاشا جیسے اس کے کانوں پر بیٹھ کر چیخ رہی تھی پرتماں پلنگ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی تھی اور تشکہ وہیں اپنی نرم ہتھیلی میں ماں کے خردورے ہاتھ تھامے ماں پاپا ہمیشہ سے ایسے ہی تھے بہت دیر بعد اس نے پوچھا پرتماں آکھیں موند کر گہری سانس بھڑتے ہوئے بولی پتہ نہیں ہاں لیکن اس سے جڑی ساری آدھیں ایسی ہی ہیں پہلی دفعہ تو یہاں کہتے ہوئے وہ کلائی دیکھنے لگی شادی کے کچھ دن بعد کی وہ صبح یاد آنے لگی وہ سسرال میں تھی صبح تیار ہو رہی تھی کہ تبھی ساس نے آواز لگائی وہ جاتی کہ راجیب نے اس کی کلائی پکڑ لی ماں پکار رہی ہیں جانے تو نہ اس نے شرماتے ہوئے کہا لیکن راجیب نے کلائی چھوڑی نہیں بلکہ انگلیاں اور زیادہ کستا گیا چوڑیاں دبیں اور پھر ٹوٹ گئیں ایک بڑا ٹکڑا کلائی میں دھس گیا کلائی چھوڑو نہ تڑپ کر اس نے کہا تو وہ ہاتھ جھٹک کر چلا گیا کلائی سے لہو کی بوندیں ٹپکتی رہی تھی راجیب نے کتنی تکلیفیں دی ہیں اگر وہ گنے تو شاید انگلیاں کم پڑ جائیں پرتیمانے کبھی وہ چوٹیں گنی نہیں کچھ پتنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جانے والی پتی کے اجڑ ویوہار کو ان کا پیار کرنے کا طریقہ ماننے والی راجیب عجیب تھا بے حد عجیب اگر کسی منو ویگیانک کو دکھایا جائے تو وہ ضرور اس میں کوئی دماغی خلل بتائے گا وہ کبھی سوری نہیں بولتا اپنے برطاؤ کا ذمہ دار بھی پرتیمان کو ہی ٹھائراتا تم غلطیاں کم کروگی تو میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں وہ کہتا اور پرتیمان سوچتی رہتی کہ کون سی غلطی کرتی تھی وہ چائے کے لئے پانچ منٹ لیٹ ہو جانا غلطی تو نہیں ہوتی نا اور کھانا کبھی بے سواد بن جائے تو گناہ جیسا ہوتا ہے کیا کسی روز سبزی بے سواد بنتی تو وہ پورا ڈونگا سبزی پرتیمان کو کھلاتا اور بار بار پوچھتا کیسا لگ رہا ہے اپنے ہاتھ کا بنایا سوادشت بھوجن حالات سے اوپ کر پرتیمان کسی رات سبکتی تو تشکہ اس کے سینے سے چپک جاتی ننی ہتھیلیوں سے اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتی تب پرتیمان کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی تھی کہ ایسے ماحول میں کیسے بڑھے گی وہ کیا سیکھے گی کہیں راجیب کی عادتیں سیکھ گئی تو ایک ڈری ہوئی ماں اپنی زندگی کے سب سے مشکل کام کر جاتی ہے پرتیمانے بھی کیے تھے جیت اور تیاری کر کے سرکاری بینک کی نوکری کا ایکزیم پاس کیا جس روز اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا اس دن گھر میں توفان بھی آیا تھا اس گھر میں رہنا ہے تو نوکری نہیں کروگی سمجھی تم چلاتے ہوئے راجیب نے کہا تھا ہاں سمجھ گئی کہ کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا ہوگا پرتیمان کے جواب کے بعد گھر کی دیواروں نے ایک تیز تھپڑ کی آواز سنی چھت نے پرتیمان کی زد پہلی دفعہ دیکھی اور چوکھٹ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تین سال کی تشکہ کی انگلی تھامیں اس نرک سے بہت دور گھر والوں نے اسے خوب سمجھایا کہ طلاق لے لے لیکن اسے لگا کہ طلاق تو رشتہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے ان کے بیچ کہاں کوئی جڑاؤ تھا کاش کہ وہ سب کی بات مان لیتی تو راجیب اس کی زندگی میں ایک تھپا بند کر ناٹکا رہتا کبھی نہ مٹنے والا تھپا راجیب کی منہ ہی ویمل کا پیار زندگی کے دو سروں کا یہ سفر پرتیمان کے لیے بے حد مشکل تھا اب ویمل کے پاس آنا آسان نہیں ہے راجیب سے طلاق لینے کے لیے کوٹ کا چہری کرنا پڑے گا ٹرافک بھری سڑک تھی گاڑیوں کی بھیڑ میں ہولے ہولے ویمل کی گاڑی بھی کھسک رہی تھی کار کے شیشے بند تھے پھر بھی باہر کی آوازیں پرتیمان کو پریشان کر رہی تھی ایک دم راجیب کی کہی بات کی طرح ویمل ای ٹنگ وی شوڈ سٹاپ پھر پرتیمان نے کہا وہ بات کا مطلب سمجھ گیا پھر بھی انجان بن کر بولا کہاں اس ٹرافک کے بیچ نہیں اس ریلیشنشپ کے بیچ وہ طلاق نہیں دے گا ہمیں الگ ہونا ہی پڑے گا جو بھی ہمارے بیچ ہے وہ بڑھ گیا تو تکلیف ہوگی پرتیمان نے ہار کر کہا تکلیف تو اب بھی ہوگی نا بولو پوچھتے ہوئے ویمل نے اس کی اور دیکھا کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہے آنکھوں کے نیچے گہرے گڑھے بیٹھ گئے ہونٹ اتنے چٹھے جیسے دے کا سارا پانی آنکھوں نے بہا دیا ہو سانسیں اتنی مدھم کے کبھی کبھی رکی ہوئی جان پڑے یہ بیتہاشا ہاری ہوئی پرتیمان پہلی دفعہ دیکھی تھی ویمل نے اور عرصے بعد تشکہ نے ماں گلوکوز لے آؤں شام سے چپ چاپ لیٹی پرتیمان سے تشکہ نے پوچھا تو اس نے منہ کر دیا چہرہ ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے اٹھی اور پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی آج کھانا باہر سے آرڈ کر دوں پکانے کا من نہیں کر رہا کہتے ہوئے پرتیمان نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ تب ہی سکرین پر راجیو کا نمبر فلیش ہونے لگا اس نے فون نہیں اٹھایا ماں کو نظر بھر دیکھتے ہوئے تشکہ چلی گئی راجیو کا نمبر لگاتار تیسری دفعہ چمک رہا تھا اس دفعہ اس نے کال ریسیو کر کے فون سپیکر پر ڈال دیا بڑی پیاری بیوی ہو تم میں تو سوچ رہا تھا کہ کانونی چٹھی بھیجواد ہوگی ویسے اتنا برا پتی تھوڑے ہوں جو طلاق دینے کی سوچ بیٹھی تم خیر تمہارے سوچنے سے کیا ہوگا میں چاہوں گا تب ملے گی نا تمہیں مجھ سے مکتی اور اگر طلاق لینے بھی لگیں تو سمجھ لینا تشکہ کی کسٹڈی اتنی آسانی سے نہیں ملنے دوں گا راجیو کی آواز پرتیمان کے سامنے اس کی شکل کھینچنے لگی جیسے بڑی بڑی لال آنکھیں نکال کر وہ اس کے سامنے کھڑا دھمکا رہا ہو اس نے فون کی آواز بند کر دی سکرین پر بڑھتے منٹس کے کاؤنٹر دکھ رہے تھے جتنے نمبر بڑھتے اتنی دھڑکن بڑھتی دروازے کے باہر کھڑی تشکہ ساری باتیں سن رہی تھی سوچ رہی تھی کہ پاپا اتنے برے کیوں ہیں اچھے ہوتے تو ماں ان کو چھوڑتی کیا کبھی نہیں پاپا تو اسے بھی پیار نہیں کرتے تب ہی اس کا ہوم وقت نہیں کر آیا پیرنس میٹنگ میں نہیں گئے کسی چھٹی گھومانے نہیں لے گئے بس ماں کے پرس میں پیسے ٹھونس دیتے جیسے کوئی کوئی موہ میں زبردستی روٹیاں ٹھونستا ہو تھوڑی دیر بعد فون کٹ گیا کمرے میں ایک دراؤنا سن ناٹا تھا تشکہ نے کمرے میں آ کر اس کو گلاس پکڑاتے ہوئے کہا ماں میں کھانا آڈر کر دوں کیا کھاؤگی تم تمہارا فیوریٹ منچوری نورلز مانگائے یا پھر چلی پوٹیٹو پرتما اسے ایک ٹک دیکھتی رہی جیسے کوئی آئینے میں اپنا اُبھرتا عکس دیکھتا ہو وہ تھی اس کا عکس اس کی بیٹی ایک دم اس جیسی مہرولی بسٹینڈ کے قریب بھول بھولیہ کی گمبت کے پیچھے سورش ٹھہر رہا تھا مہراب پر لکھی آیتوں پر روشنی سے مٹائی تھی بوڑھی دیوار سے پیٹ ٹکا کر پرتما بیٹھی تھی گھٹنوں کو موڑے ان پر ہتھیلی ٹکائے وہیں ساتھ میں ویمل بیٹھا تھا تشکہ سڑک کنارے سے آئسکریم لینے گئی تھی دو روز سے پرتما آفس نہیں گئی تھی اس لئے آج ویمل ہی اسے اور تشکہ کو یہاں زبردستی لے آیا تھا کہ شاید من بہلے لیکن من بے چین ہی رہا ہتھیلی کی لکیروں میں وہ بار بار ناخون گڑا رہی تھی جیسے کچھ گہرا کرنا چاہتی ہو بے حد گہرا کیا سوچ رہی ہو ویمل نے انگلی کھیچتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں کہہ کر پرتما نے پور چھوڑانے کی کوشش کی لیکن نہیں چھوڑا پائی پریم کے نازک دھاگے مضبوط ہوتے ہیں ایک بار من سے بن جائیں تو پھر چھوٹتے نہیں دیکھو تم یوں پریشان رہوگی تو میں بھی رہوں گا ویمل نے اس کے جھکے چہرے کو اٹھا کر پوچھا پرتما نے چہرہ واپس جھکا لیا بولی میں ہی وجہ ہوں ہر چیز کی اگر پتا ہوتا کہ راجیو سے الگ ہونا اتنا مشکل ہوگا تو میں کبھی تمہارے ساتھ سو وات پرتما ویمل کی آواز میں ممتا اومڑائی میرے لئے یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں ساتھ نہیں رہ سکتے تو کیا ہوا مجھے تمہارا ساتھ چاہیے بس کہتے ہوئے اس نے پرتما کے سر پر تھپکی دے دی ایک دلاسہ ایک ایک بھروسہ کہ میں ہوں یہ تھپک ہولے سے دور آئسکریم کے کون لیے کھڑی تشکہ نے بھی محسوس کی اور اسے ہر بار کی طرح ویمل اچھا لگا بھلے لوگ ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں جیسے ٹھٹورتی سردیوں میں گنگنی دھوپ بھاتی ہے چٹختی گرمی میں پھواریں راحت دے جاتی ہیں ویمل دھوپ تھا یا پھوار یہ نہیں جانتی تھی تشکہ لیکن یہ ضرور مانتی تھی کہ اس وقت اگر ان دونوں کی زندگی میں کوئی صحیح چناؤ تھا تو وہ تھا ویمل یوں بنا شرط کو اس طرح ساتھ دیتا ہے کیا اور اس کے پاپا نے کبھی کیوں نہیں دیا ایک مہنگے سے ریسٹوراں میں ایک ریزرف ٹیبل پر تشکہ اور اس کے پاپا راجیو بیٹھے تھے کل ہی تشکہ نے راجیو کو میسج کیا تھا کہ پلیٹر پسند ہے نا تمہیں بنا پوچھے سب سے مہنگا پلیٹر آرڈر کیا تھا راجیو نے بھنے پنیر کی مہک دھوئے کے ساتھ اڑ رہی تھی وہ اس پر مسالہ چھڑک رہا تھا پاپا اس نے ٹیشو پیپر اٹھاتے ہوئے کہا آپ ماں سے الگ ہو جائے نا راجیو کے ہاتھ رک گئے تو تم اس کی وقالت کرنے آئی ہو میری بیٹی ہو کر میرے ہی خلاف پوچھتے ہوئے اس کی تیوریاں چڑھیں تشکہ ذرا سی سہمی آنکھیں مند گئیں آپ کی بیٹی اچھا میرا فیورٹ کلر جانتے ہیں آپ فیفت میں کتنے مارکس آئے تھے میری فیورٹ ٹیچر اچھا میں نے سب سے پہلے کیا بولا تھا پاپا یا ماں تشکہ کے پاس کئی سوال تھے اور راجیو ایک دم چپ کچھ دیر بعد پلیٹ اس کی طرف سرکاتے ہوئے بولا you love me نا بیٹا تشکہ نے سکول کے بستے سے بوٹل نکال کر ایک گھونٹ پانی گٹکتے ہوئے کہا i hate you and i will hate you more اگر اگر آپ نے ماں کو divorce نہیں دیا اس نے بوٹل سکول بیگ میں ڈالی اور چلی گئی کمرے میں دروازے کے ٹھیک سامنے تشکہ اور پرتما کی بڑی سی فریم کی ہوئی فوٹو لگی تھی اسی کے ٹھیک نیچے سٹڈی ٹیبل لگی تھی وہیں بیٹھی تشکہ ڈائری کے شروعاتی پیج پر کچھ لکھا ہوا پینسل سے مٹا رہی تھی تیز تیز کیا کر رہی ہے بیٹا پڑھائی تب ہی پوچھتے ہوئے پرتما اس کے کمرے میں آگئی تشکہ نے فوراں ڈائری بند کر دی اچھا چل پڑھ لے کہتے ہوئے پرتما اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر جانے لگی کہ تشکہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ڈائری سامنے کھول دی پہلے انٹرڈکشن والے پیج پر ماتا پتا والے کولم میں صرف پرتما کا نام تھا اور دوسرا راجیو کا نام کاٹ دیا تھا اس نے پرتما گہری سانس لے کر وہیں بیٹھ گئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرانے لگی پاپا سے شادی کیوں کیا آپ نے اور پاپا کتنے خراب ہے نا بولتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر پرتما کی طرف دیکھا تو کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر نہ دکھ نہ تکلیف نہ کوئی پچتاوا یہ دکھ تکلیف ایک عرصے بعد چہرے کا حصہ بن جاتے ہیں ماتھے پر لکیریں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں بھویں جھک کر ایک آکار میں بن جاتی ہیں ان کے بنا صورت کیسی ہوگی یاد ہی نہیں رہتا پرتما کی اپنی صورت کون سی تھی تشکہ کو یاد ہی نہیں آیا تو اتنا مت سوچا کر جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوگا نا I really believe in destiny کیا پتا میری میں یہی ہو کہتے ہوئے پرتما نے تشکہ کے ماتھے پر پیار دھرا اور چلی گئی جو ہے جیسا ہے یہی ہے یہ مان لینا زندگی کا سب سے کٹھن کام ہے اور ضروری بھی پرتما بھی مان چکی تھی اور ویمل بھی ساؤتکس کے مول میں آج شام پرتما اور تشکہ کے ساتھ ویمل نہیں تھا پرتما نے ہی منہ کیا تھا الگ الگ آؤٹلٹس پر کپڑے دیکھتے ہوئے پرتما کی نگاہ ایک مینیکوین پر پڑی بلو پینٹ اور وائٹ چیک شرٹ ایک دم ویمل جیسی پرتما نے انگلی کے پور شرٹ کے قف پر پھیرا دیے اگر یہ ویمل ہوتا تو وہ ہاتھ سرکا کر اس کی انگلیاں چھو لیتی وہ ابھی اس قمیز میں ویمل کی یاد میں اُلجی ہی تھی کہ موبائل کی گھنٹی بجی سکرین پر راجیو کا نام آ رہا تھا وہیں کھڑی تشکہ بار بار ماں کا چہرہ اور موبائل پر فلیش ہوتا راجیو کا نام دیکھ رہی تھی پرتما نے کال ریسیو کی ہلو ٹھیک ہو اُدھر سے راجیو کی آواز آئی ہم ہاں ہم کہتے ہوئے پرتما نے تشکہ کو اپنے قریب کھینچ لیا نہیں بھی ہوتی تو کیا میں کونسا وہاں آکے تمہاری سیوہ پانی کرنے لگتا یہ سب مجھے نہیں آتا ہے ایسا ہی ہوں میں روکھا تھوڑا آڈیل ای کانٹ چیز میسل ہلو ہلو راجیو نے پوچھا ہاں سن رہی ہوں پرتما نے کہا ہاں بہر ہو رہی ہوگی نا میری باتوں سے خیر ایک کام سے فون کیا تھا وہ وکیل سے بات کر رہا تھا ڈیوورس کے لیے پوسٹل اڈریس پوچھنے کے لیے فون کیا تھا راجیو نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرتما نے کہا میں پیپس بنواری ہوں اور تمہارے گھر کا پوسٹل اڈریس معلوم ہے don't bother اور اگر ابھی بھی دیر کرنا چاہتے ہو ڈیوورس میں تو کوٹ کا چہری کر لیں گے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی موسیقی